بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خیر وفیت کے ساتھ رکھیں میں آج بنانے لگی ہوں کیمہ کریلے یہ دیکھیں میں نے کریلے کیمہ لے کے رکھا ہوگا ہے ادھا کروکی میں دو کے میں نے ساف کر کے رکھ لیا ہے یہ کریلے ہیں ایک کھلو جو ساف کرنے کے بعد اتنے سے رہ گیا ہے اور وہاں پہ میں نے امبلی اور حلوی نمک ڈال کے پانی اوپر رکھا ہوگا ہے اور دھوے ہیں دھوے ہیں دھوے کے بعد دبا دبا کے میں نے سارا کھڑوا پانی ان کا نکال دی ہے اب میں اوبالوں گی انہیں اوبالنے کے بعد پھر اسی طرح انہیں میں اچھنے میں رکھنا ہے جالی والی میں پانی سارا نیچے نکل جائے گا اور پھر انہیں دبا دبا کے پانی نکال لی کھڑا جو ہوگا اندر سے اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں اس طرح تو یہ جو چیز ہے یہ دیکھیں میں نے ان کا اوپر سے چھلکا جو اس سے بھی میں آپ کو ایک ریسپی دوں گی کہ اس کا سالنگ ایسے بنتے ہیں ان کا سالنگ دیج اندر سے نکال لیں اور وہ جو گردہ ہوتا ہے وہ بھی نکال لیں اور اتنا منسے کا سالنگ چھلکوں کا بنتے ہیں اسے میں نے نمک لگا کر رکھا ہوا ہے اس چھانی میں اب رکھ دوں گی تو پانی نیچے سارا ڈرین اترے گا جب بھی اس طرح کی چیز کو نمک لگا کر رکھے تو ایسی چھانیوں میں رکھے تاکہ پانی نیچے نکلتا رہ کرنا تو پھر میں یہ دیکھاؤں گی آپ کو بعد میں اس کی ریسپی ابھی تو میں کیمہ کرلے کی بھی خواہ رہے گی اور آگے جو وہی نمک ویرج سب ڈلنا ہے وہ میں پھر دکھاتی جاؤں گی آپ کو یہ جب ہو جاتی ہے ابل جائے گا ابلی کی پانی میں کرلے ابل جائیں گے تو پھر اس کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ چاہ ٹماتر ہے میں اسی کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی وہ میں ڈال لی ہیں اور یہ آدھا گھنٹہ میں نے رکھا ہے پانکے کے نیچے امبلی میں مبال کے اور اس کے بعد بھی اس کے آدھا گھنٹے رکھنے کے بعد پانی نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر پانی نہیں رہنے دینا ایسے دونوں ہتھوں میں دباد با کے پانی نکال لینا ہے اگر پانی ہوگا تو کرلوں کا یہ ہوگا مسئلہ کہ یہ گل جائیں گے اور ریڈ بھی نہیں ہوں گے سہی اور سہی پکیں گے بھی نہیں اور اسی طریقے سے بنائیں یقین کریں جو نیک کھاتے وہ مانگ مانگ کے کھائیں گے یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سارے یہ دیکھیں اتنا پانی پھر بھی نکلا ہے اس کے اندر سے یہ میں نے آتوں سے پانی دبا کے نکال لینا ہے اب اسے میں سہیٹر آکھ دوں گی اور یہ میں نے اندلی نکال لینا ہے اسے میں ویسٹ نہیں کروں گی یہ ابھی بھی کھٹی گیا اور اس کے اوپر اندر سے یہ گھٹی میں نکال لوں گی اور اوپر والا چھلکا میں اسی کے اندر شامل کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے جو ٹوماٹر اندر ڈالے تھے یہ دیکھیں ان کا چھلکا اب اتر جائے گا تو میں انہیں میش کر کے پھر دالوں گی اندر چلیں یہ ریٹ ہوتے ہیں کریلے تو پھر ملتی ہوں آپ سے یہ دیکھیں جی ٹوماٹر جو ہیں میں نے اندر ڈال دی گئے تھے تو اس طرح اس کا چھلکا سارا اتار لوں گی اور پھر میں میش رسے سے میش کر لوں گی ہاتھ والے سے اور اس کے بعد پھر یہ کریلے ریڈ ہو رہے ہیں جب یہ ریڈ ہو جاتے ہیں پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں کہ کریلے ریڈ کر لیں گے میں نے اتنی بس میں نے یہ سنیری کرنے ہے اس سے زیادہ میں نے نہیں کیے سوک جاتے ہیں اور یہ میں نے پیاس کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ میں اسکندر ڈالوں گی وہ ہی آئل ہے آئل خراب نہیں تھا میں نے اس لئے پیاس کٹے ہیں انڈا پھ کٹے ہیں جیسی ہی انڈوں میں ڈالیں گے انڈوں میں کٹ Rock åنڈے کے طرف کٹے ہیں پیاس کے طرف کٹے ہیں پھر jsem کو پیاسٹے ہندوں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں پیاسٹے سے ڈالیں گے یہ میں نے پیاسٹے سے نیری کرنے اس کے بعد ملتے ہیں پیاسٹے میں ڈال جائیں ہیں میں نے тутے اٹھե مرچے دو دیں گے ایسے زیادہ پھر گے اور جو میں ڈال دون گیا کہ ہمارجوں کبھی میں مساؤں مکاری کر ک Birdا ہے جس کا دل کریں گا وہ کھا لے گا جوس سے نہیں کھانی وہ نہیں کھائے گا میرے سے کھار میں مرچیں جو ہے مرچیں جو ہے بعد عملائیں اس میں مرچوں میں بھون جائے گا اگر یہ ملیچ کرتے ہیں تو اگر میں اپنے مجھے کو سپس کریں یہ دیکھیں جی اس میں ٹماتر میں نے مجھے کر لیا اور وہ ایبیلی کی اوپر سے جو گودھا تھا میں نے اتا رہا ہے اور نیچے سے جو گپھلی گیا تھے وہ مجھے کر دیئے اور میں پہلے ڈال رہی ہوں ٹماتر اس میں میں نے آئیل خوڑ دیا تھا تو میں نے پہلے ٹماتر ڈال رہی ہیں کے م cochon کو کھٹ جید اپنے جو لکھیں تو میں نے دیشن ریشت کو ملے سکتے ہیں اپنے یہ لوگوں کے ساتھ ہی میں یہ جانوں گی ایک چمچ کسوری میتھی اور یہ ایک چمچ بھرکے اس کے ریسپی آپ کو دوسریلامی مصالہ بنا کے رکھا ہوگا ہے بہت اچھا مصالہ بنتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتی ہیں میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو ایک چمچی ٹی سپون ہے یہ یہ الڈی ہے اور مرچیں جو یہ مرچی ہے ریڈ مرچی میں نے خود پسوائی ہوئی ہے تو اتنی ٹیک ہی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آب ہی ڈالوں گی ساری نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں جی میں بھول لیتی ہوں تو دکھاتی ہوں کہ آتے کیا کریں میں آئیں چھوڑ دی ہے کہ میں نے کیمہ مدر ڈال ہے پیاضوں کے انہوں نے آئیں چھوڑا ہے اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی جو کیمہ گھل جائے بہت ساری ڈال کے میں نے دم دے دے لیے پھر کریلے ڈالوں گی اور نمک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مسالے میں نہیں ڈالا میں نے نمک اس لیے نہیں ڈالا کہ میں نے نمک میں کریلے بنائے ہوئی اگر کم ہوگا کریلے ڈالنے کے بعد تو پھر میں ڈالوں گی نمک کم کم دس منٹ لگے گے اس پہ اور پھر میں آپ کے پاس یہ دیکھیں جی آئل اوپر آگیا ہے اس کا پانی بھی کشک ہو گیا ہے اور اب اس میں میں کریلے شامل کروں گی یہ دیکھیں اگر گی زیادہ ہوا تو اسے سیڈ پہ کر کے میں گی نکال دوں گی اس سے کیونکہ ہم گی بھی بہت آئیل ہے اندر میں نے ڈالا ہوا آئیل بھی بہت کم کھاتے ہیں اور نرچے بھی یہ دیکھیں میں نے نرچے نکال کے اس طرح رکھ لیں گے تو یہ میں بعد میں جب وہ سلپک ہو جائے گا تو پھر اوپر رکھ دوں گی جس میں کھانی ہوگی وہ کھا لے گا اب تھوڑی پانچ میٹ کے لیے دم دوں گی اس کے بعد دیکھتوں گی اس کا نمک اب اگر نمک کام ہوگا تو پھر اور نمک تھوڑا سا ڈال لوں گی ورنہ تو میری خیال میں پھلے ہی ہوگا کریلوں میں نمک ہے اب اسے میں دھم پہ رکھتی ہوں پھر ملتے ہیں اس کے کمپیٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو چکا ہے اور میں نے اسے ایک سیڈ پہ رکھا تھا اور یہ دیکھ لے سارا آئل ادھر آ گیا ہے کیونکہ آئل جو نہیں ڈیوز کرنا چاہتے وہ اس طرح گھر لیا کریں تو بہت بہتر ہوتا ہے میں اب اس چمچے سے نکالوں گی سالن اندر سے یہ دیکھیں اور یہ آئل جو ہے اسے اسمال کے رکھ لیں دوبارہ جب سالن بنائے اس میں یوز کر لیں یہ پھر مکس ہو جائے گا اس میں میں آئل سارا نکالوں گی کیونکہ ہم لوگ نہیں اتنا آئل یوز کرتے یہ دیکھیں جی یہ آدھا کلو کیمہ تھا اور ایک کلو تھے کریلے اور میں نے تقریباً ڈیڑ پاو پیاس ڈالے تھے اور یہ سالن بنے ایک یہ چھوٹا ڈونگا بنے اور یہ سالن پڑے یہ اتنا سا بن جاتا ہے یہ بنتا بہت محنت سے ہے لیکن ٹیسٹی بہت ہوتا ہے آپ اپنے گھروں میں ضرور اسے بنانا اور ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنے گھر والوں کا ڈیر سارا خیار رکھنا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ